اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سوری بہت دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کی ہے کیونکہ میری یونیورسٹی کے اگزام شل رہے تھے تو میں بہت بیزی تھی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاستہ چلے بناتے ہیں ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے سب سے پہلے ایک گڑھائی یا پتیلی میں دو چمچھ تیل ڈال لیں تیل میں لیسن کا پیس ڈال کر لائٹ براؤن ہونے تک پکا لیں اب آدھا کلو چکن ڈال کر پکا لیں چکن بول لیس ہونا چاہیے موسیقی اب ایک پنچ اوریگانو نمک ہز بے ذائقہ اور دو پنچ بلیک پیپر ڈال کر دو سے تین منٹ کے لئے پکا لیں گے یہاں میں نے چلی سوس اور چلی گارلک سوس کا مکسٹر تیار کر لیا ہے جس میں سے صرف میں ابھی ایک ہی چمچھ ڈال لوں گی اور ساتھ ہی ایک چمچھ سویا سوس بھی سوس ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے گوشت کو پکا لینا ہے چکن پکنے کے بعد ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اسی کھڑھائی میں دو چمچھ تیل ڈال لیں گے تیل ڈالنے کے بعد ادھرک اور لیسن کا پیسٹ آٹ کر لیں گے اور لائٹ براؤن ہونے تک پکا لیں گے دو ٹماٹر کو بوائل کرنے کے بعد اس کے چھلکیں اتار کر ڈال لیں گے ٹماٹر کو اچھے سے گلا لینا ہے اب جو بکایا سوس کا جو مکسٹر تھا وہ ایڈ کر لیں گے اب دو چمچھ سویا سوس ڈال کے پکا لیں گے اوریگانو اور ایک چمچھ بلیک پیپر ڈال کر ہم اچھے سے پکا لیں گے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیں گے اب بھونہ ہوا چکن ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آدھا کپ سپرنگ آنین اور تھوڑی سی مرچے ڈال کر دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکا لیں گے چکن کا پیسٹ ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے اب ایک الگ فرائی پین میں دو چمچھ دیل ڈال کر آدھا کپ مہدے کو بھون لیں گے مہدے کو لائٹ براؤن ہونے تک بھون لیں گے چمچھ کو ہلاتے ہوئے ایک کپ دوڑ ڈال لیں گے چمچھ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا نمک اور گرم مسالہ ڈال لیں گے آدھا کپ موزیرالہ چیز ڈال کر دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکا لینا ہے جب تک چیز میلٹنا ہو جائے دوسری سائٹ پہ ہم نے ایک پیکٹ پاستہ کو بوائل کر لیا ہے بوائل پاستہ کو چکن کے پیس میں ڈال لیں گے اور ساتھ ہی وائٹ ساؤس بھی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے یاد رہے کہ میڈیم فلیم پہ ہی ہم نے ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے موسیقی پاستہ کو گانش کر لیں مزیدار کریمی پاستہ ریڈی ہو گیا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کامنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا میں حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی